السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں مسعود ادھر یہ ہمارے ساتھ ہمارے گاؤں کے آدمی ہیں بہت اچھے ہیں ہمارے ادھر فصل بغیروں کو جو بیٹھتے ہیں سارا اس کو پانی بغیرہ یہی لگاتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں ایماندار ہیں تو آج ہم اپنی فصلوں کے اندر آئے ہیں اور ہمارے یہ گنے کی فصل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر اس کو پانی ہم نے لگایا ہوا ہے ہمارا سولر سسٹم اندر لگا ہوا ہے گزشتہ دنوں ہم نے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی سولر کی سارا ہم نے اس کے اندر بتایا ہوا تھا کس طرح ہم نے لگایا ہے سارا اس کے اندر ہم نے بتایا ہوا تھا تو آج آنے مدللہ ہم نے پہلے بھی فصلوں کو سراب کیا پہلے بھی پانی لائے نا پہلے بھی ہم نے اپنی فصلوں کو سراب کیا ہے ابھی ہم یہ گنے کی جو فصل ہے یہ ہمارا پچھلے سال پچھلے سالی ہم نے اس کو بھویا تھا جس کو پنجابی کے اندر تو مڈی کہتے ہیں ابھی ہم یہ پانی لگا رہے ہیں کچھ دنوں پہلے ہم اس کو کاٹ کر وہ سارا گنہ جو میں نکال دیا تھا کتنا نکلا ہے اندر بھی چاپنے بھلا تقریباً آٹھ سو من ادھر سے نکلا تھا چار کنال کے اندر تقریباً آٹھ سو من ادھر سے گنہ نکل گیا تھا اس وقت ہمارے پاس پانی کمی تھی اس وقت تو پھر بھی الحمدللہ اچھا خاصا نکل گیا تھا گنہ اس سے ہم نے ان کی ذمہ داری لگا دیا یہ خود بھی بڑے اچھے ذمہ دار ہیں زمین کو بہت اچھے طریقے سے جاننے والے ہیں اور انہوں نے خود بھی کہا کہ ہم اس کو اتنا زیادہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نالیاں وغیرہ جو ابھی فل ہو رہی ہیں ویڈیو کے اندر آپ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی انشاءاللہ بھی انہوں نے ہمیں خود بتایا کہ ابھی ہم ان کا پانی ان کا سوکنے نہیں دیں گا ابھی اس کو حل وغیرہ اس کو کچھ دنوں کے بعد اس کے اندر چلائیں گے تو بڑے بڑے جو نالے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے اندر بنا کر اس کو وہ پانی اس کے اندر ہی کھڑا رہنے دیں گے کتنے دن تک مطلب ایک واری لاش پانی کھڑتا رہا تھا آٹھ دن کے بعد آٹھ دن کے بعد بھی کہتے ہیں لیکن ہم ان سے مشورہ کر کے پھر ان کو کہیں گے کہ تین دن کے بعد چار دن کے بعد ان کو پانی مضرور لگائیں انشاءاللہ کیونکہ یہ گنے کی فصل ایسی ہے کہ جتنا ہم اس کو پانی لگائیں گے کھڑت وغیرہ کس کو تو تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے تھوڑی ضرورت نہیں کھڑت وغیرہ باقی دوائی ہے لیکن پانی اس کو دوائی کھڑت وغیرہ زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جو پانی ہوتا ہے لائے کماند کھڑا ہوا ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر یہ کماند جو ہے یہ ہم نے لگایا تھا اس کو ہم نے انہوں نے کتنی آباریاں لائیں گیا کتنے پانی لائیں گیا پھر بھی داس پندرہ لگ گیا تقریباً داس پندرہ ہم نے اس کو پانی لگایا تھے وہ پیچھے والا کماند تقریباً دو کنال کھڑا ہوا ہے تو ابھی لوگ بہت اس کی ہم سے وہ مانگ رہے ہیں اڈوانس پیسے میں دے رہے ہیں لیکن ہمارے پاس گنہ جو وہ تھوڑا تھا اس لئے ہم نے وہ اپنے لئے رکھ لیا ہے کہ ہم نے آگے دو اکڑ جو ہم نے خود لگانا ہے تو ایک اکڑ یہ ہوگا جس کو ہم نے یہ پانی بھی لگایا ہوا ہے تو اس کے علاوہ باقی اور بھی دو اکڑ ہمیں گنہ لگائیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی وہ گنہ بہت زبردست کوالٹی ہے تو انشاءاللہ تعلق ہم سب کچھ بتائیں گے کہ وہ ہم نے کس طرح لگایا ہے وہ انشاءاللہ آگے ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے اس کی ایک علاوہ تصویق انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے ابھی ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں صدیح حمل سے ہمارے چاچو بھی ہیں یہ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے دیر تک یہ چار کنال یہ بھی ہیں یہ چار کنال ہمیں ہیں ہمارا رقبہ ہے ابھی ادھر یہ آپ سارا دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر تقریبا یہ چار کنال تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنی دیر تک مکمل ہو جائے گا دس سنو بھی کتنی دیر چاہے سارا اپنا مکمل ہو جائے چھ گھنٹے چھ گھنٹے چھ گھنٹے ابھی وہ دوپ دس تھوڑا مسئلہ ہے نا ہمارا وہ اس لیے کہ ہمارا جو سٹینٹ ابھی نہیں بنا ہوا سٹینٹ کچھ دنوں تک انشاءاللہ ہمارا جو وہ تیار ہو جائے گا ابھی ہم نے وہ وقتی طور پر پلیٹیں جو ہے وہ ادھر ہمارا کمرہ وہ ڈیرے کے اوپر کمرہ سارے اس کے اوپر رکھی ہوئی ہیں ابھی وہ سیدھی پڑی ہوئی ہیں وہ دوپ کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے تقریبا پانچ چھ گھنٹے لگ جائیں گے اس کو وہ سراب کرتے ہوئے تو باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو ملیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو جزاک اللہ و خیر